خزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں حدیث صحیح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے خزیفہ کہتے ہیں دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے قال اخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی اسفلی ساقی میری پنڈلی کے پاس جو کپڑا تھا پنڈلی سمجھتے ہیں گھٹنے اور ٹکھنے کے بیچ میں جو حصہ ہے پنڈلی وہاں اللہ کی رسول نے میرے کپڑے کو پکڑا نبی نے پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یہاں تک رکھو کپڑا کہاں تک رکھو اگر یہودی کرتا ہے تو وہ فیشن ہے وہ برموڈا بن جاتا ہے جی وہ نیکی میں جا کر ری باک میں جا کر پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر وہ ایک سٹائل بن جاتا ہے وہ پینسل کٹ بن جاتا ہے اگر اللہ کی رسول اسے بولتے ہیں تو پھر اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے صلی اللہ پھر ایک بار میں دعا کرتا ہوں مولانا عبد المطین میمن جناگڑی رحمت اللہ علیہ کے لیے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اگر انسان ہونے کے ناتے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ہماری اور ان کی غلطیاں کو اللہ معاف فرمائے یہی اصول ہے ہماری سمجھو میرے لفظ ہو ہماری اور ان کی غلطیاں کو اللہ عزو جل معاف فرمائے شیخ نے ایک مرتبہ جمعہ کے خدوے میں کہا ہم ہزار مرتبہ کہتے ہیں تخنے کے نیچے نہیں پہننا ہے حرام ہے ان کے زمانے میں کوئی آدمی آیا تھا گانے والا آوارہ آوارہ گانے نکلے تھے کوئی سے آوارہ کے نام کے گانے نکلے تھے سارے لوگوں کے پیجامیں پیانچ وغیرہ اوپر چڑ گئے تھے سبحان اللہ نبی کی بات کہی جائے تو نوجوان اوپر نہیں پہنتا ہے اور اگر کوئی ناشنے والا آج میں دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کو بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی سارے لوگوں کے پیجامیں تخنے کے اوپر ہیں سبحان اللہ کیا بھئی پینسل کٹ کونسا کٹ ہے پینسل کٹ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے لباس کو ہجاب کو میرے بات اللہ رحم فرمائے سنو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہن سکتے ہو تو یہاں تک پہنو گھٹنے اور تخنے کے بیش میں اپنا لباس رکھو اس کے بعد نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم هذا موزع الازار هذا موزع الازار یہ پینٹ کی جگہ ہے اللہ اکبر یہ ازار پہننے کی جگہ ہے آپ کو میں بتا دوں ازار نبی نے بھی پہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسنددہ کپڑے جمعہ میں لے کے جاؤ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسنددہ کپڑے قمیس اور ازار اللہ اکبر کونسا قمیس حدیث کا لفظ ہے اس کا مزاق مت اڑاؤ ازار حدیث کا لفظ ہے اس کا مزاق مت اڑاؤ دھاری دار یمنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسنددہ کپڑوں میں دھاری دار لکیریں جس پہ ہوتی ہیں دھاری دار یمنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے آپ نے کہا اگر کپڑا پہننا ہے تو یہ جگہ ہے ٹانٹ رکھنے کی یہ جگہ ہے کپڑا رکھنے کی یہ جگہ ہے سبحان اللہ فَإِنْ عَبَئِتَا قربان جائے اگر تم کہتے ہو نہیں اور ذرا میں نیچے پہننا چاہتا ہوں ٹانٹ اور ذرا میں نیچے کرنا چاہتا ہوں فَإِنْ عَبَئِتَا فَأَسْفَل تھوڑا نیچے کر لے فَإِنْ عَبَئِتَا نہیں پھر تم یہ کہتے ہو نہیں اور مجھے ذرا نیچے لباس لے کر جانا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْفَل اور ذرا نیچے کر لے نوجوانوں میرے بھائیوں یہ لفظ غور سے ذہن میں رکھو فَلَا حَقَّ لِلْ اِذَارِ فِي الْقَابَيْنِ فَلَا حَقَّ لِلْ اِذَارِ فِي الْقَابَيْنِ غور سے ذہن میں بٹھاؤو جی ہاں تخنوں کا اِذار میں کوئی حق نہیں ہے فَلَا حَقَّ لِلْ اِذَارِ فِي الْقَابَيْنِ نہیں سمجھ میں یہی بات تخنوں کا اِذار میں کوئی حق نہیں ہے شاید اللہ سمجھائے آپ کو تم کتنا بھی نیچے کرلو تخنوں کے اوپر رکھو تخنوں کو اِذار میں مطلع کر آؤ وہاں تک اِذار کو مطلع کر جاؤ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو مطاجب ہوگا میرے بچوں غور سے سنو نبی ہاتھ میں پکڑ کر کپڑا ایک صحابی کے کپڑے کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے بتا رہے ہیں یہاں رکھو یا پھر ذرا نیچے رکھو یا اور ذرا نیچے رکھو ہاتھ میں پکڑ کر نبی نے لباس کو سمجھایا ہے صلی اللہ اگر آج بھی تم نہیں سمجھوگے تو پتہ نہیں کب سمجھوگے آج بھی نہیں سمجھوگے کب سمجھوگے مجھے معلوم نہیں اللہ ہمیں لباس اسلامی پہننے کی توفیق عطا فرمائے